سجدے کے بارے میں ایک چیز یہ بھی یاد رکھنی چاہیے کہ سجدہ اللہ کے علاوہ کسی کو کرنا جائز نہیں ہے یہ بہت بڑا گناہ ہے اور اگر کوئی عبادت کی نیت سے سجدہ کرتا ہے یہ تو شرک ہے ایسا آدمی تو مسلمان ہی نہیں رہتا تو ہمارے ہاں اس چیز کا بھی بڑا رواج ہے یہ پیشانی صرف اللہ کے سامنے جھکنے کے لیے یہ بات یاد رکھیں کسی اور کے سامنے جھکنے کے لیے نہیں ہے جیسے میں نے عرض کیا تھا کسی اور کے سامنے رکو کرنا بھی جائز نہیں ہے اسی طرح کسی کے سامنے سجدہ کرنا بھی جائز نہیں ہے اس لیے کہ رکو بھی اللہ ہی کے سامنے ہوگا بعض لوگ ہاتھ میں لاتے ہیں بہت زیادہ جھک جاتے ہیں یہ طریقہ بھی ناجائز ہے اتنا جھکنا کہ اس سے رکو بن جائے یہ ناجائز ہے گناہ ہے اسی طرح سجدہ کرنا غیر اللہ کے سامنے چاہے وہ کوئی پیر ہو کوئی ولی ہو کوئی فقیر ہو کوئی نبی ہو کوئی پیغمبر ہو کسی کے سامنے سجدہ کرنے کی اجازت نہیں ہے یہ صرف اور صرف اور صرف یہ اللہ کے لیے ہے اور اس کا اقرار ہم زبان سے کرتے ہیں جب ہم اعلیٰ کہتے ہیں اس اعلیٰ کا مطلب یہی ہے کہ یہ سجدہ اسی کے لیے ہوگا جو اعلیٰ ہے اس کے بعد جو بھی ہیں وہ اعلیٰ نہیں ہے اس کے مقابلے میں وہ اعلیٰ نہیں ہے اس لیے کہ وہ سب سے اعلیٰ ہے تو جو سب سے اعلیٰ ہے سجدہ اسی کے سامنے ہوگا اور کسی کے سامنے سجدہ کرنا جائز نہیں یہ ہمارے ہاں یہ بڑا عجیب بساوقات ایسی ویڈیوز آتی ہیں کوئی پیر صاحب بیٹھے ہوئے لوگ آ کے اس کی ٹانگوں میں سجدہ کر رہے ہیں کوئی اپنے آپ کو برائے نام ولی اللہ ایسا شخص کبھی ولی اللہ نہیں ہو سکتا جو دوسرے لوگوں سے اپنے قدموں میں سجدے کروا ہے سجدے کے حوالے سے یہ بات میں ارز کر رہا تھا کہ سجدہ یہ اللہ کے ساتھ خاص ہے اللہ کے علاوہ نہ کسی کو عبادت کا سجدہ کیا جا سکتا ہے نہ سجدہ تعظیمی کیا جا سکتا ہے اسلام سے پہلے بعض مذاہب میں سجدہ تعظیمی کی اجازت تھی اسلام نے آ کر ہر طرح کے سجدے کو منع کر دیا نہ عبادت کا سجدہ کسی اور کے سامنے جائز ہے نہ تعظیم کا سجدہ کرنا کسی اور کے سامنے جائز ہے اس سے بچنے کا احتمام کرنا چاہیے لوگوں کو سمجھانا چاہیے اور ایسے لوگوں سے بچنا چاہیے چاہے وہ ولی کے نام پہ کام کر رہا ہو پیر کے نام پہ کام کر رہا ہو عالم کے نام پہ کام کر رہا ہو مفتی کے نام پہ کام کر رہا ہو ایسا آدمی اللہ والا نہیں ہو سکتا ایسا آدمی اللہ والا کیسے ہوگا جو لوگوں سے اپنے سامنے سجدہ کروا ہے اللہ نے حکم دیا ہے کہ میرے سامنے سجدہ کرو وہ اپنے سامنے سجدہ کروا رہا ہے ایسا آدمی کہاں سے اللہ والا ہو سکتا ہے کبھی بھی اللہ والا نہیں ہو سکتا ہے ایسا شخص